اسلام علیکم عویز بھائی میرا سوال یہ تھا عویز بھائی یہ جو بھائیوں نے پوچھے آل ریڈی اسی میں سے میں نے سوال اپنا خص کی وہ یہ کہ یہ جو آپ ڈیٹ بغیرہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ ہمیں تھوڑا ریڈی ہو جانا ہے یہ سوالے سے تو جو ہمارے جس طرح بھائی ہیں جو نہیں رہتے کئی اور رہتے ہیں یا والدہ ہے کئی اور رہتی ہے یا محلے دار ہیں یا محلے کی مسجد کا امام ہے تو ان کو دعویٰ دے دی نہیں چاہیے اشارے کنائیوں میں کہ سٹیٹ فوروڈ ان کو گھر والوں کو تو جس طرح پتا ہے سب کو لیکن آپ کے کہ وہ سٹیٹ فوروڈ بس ان کو سیدھا سیدھا بتا دیں گے اور میں تو ایمان رکھتا ہوں اسی بھی یقین ہے میرا جس طرح ہم انہیں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ حدیثوں کا ریفرنس دیکھیں کہ خواب چھتالیس حصہ ہے یہ تمہید باندھ کے پھر اینڈ پہ جا کے پوری سٹوری بتا دیں طریقے سے مطلب ایک دم سے نہیں اس کے طریقے سے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمہدی کا کہا ہوا ہے اس طرح پورا اس کو کہہ کے پھر آخر میں کہیں کہ ظہور ہو گیا یہ بند ہے میں تو اس پہ یقین رکھتا ہوں آپ اپنی تحقیق کریں تاکہ وہ ایک دم سے الٹا فکرہ نہ کہا دیں آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں اور اچھے طریقے سے وہ بتائیں اور وہ جیسے بات میں نے یہ پہلے شاید ریکارڈ نہیں گوا میں پھر بتا دوں کہ وہ ابھی رام سے اور اشاروں کنائوں میں کہنے والا ٹائم گزر گیا ہے ابھی بالکل آپ صحیح کھلم کھلا انہیں بتائیں کہ محمد قاسم امام مہدی ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے لوگ میں پوری دنیا میں بہت سے لوگوں کو جا کے خوابوں میں اشارہ دے دیا ہے کہ محمد قاسم امام مہدی ہوں گے اب ان کو ماننا ہر ایک اوپر لازم ہو چکا ہے ان کو ماننا فرض ہے کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ چاہے برف پہ کسٹ کے جانا پڑے پھر بھی جاؤ اور وہ فرض ابھی ہو چکا ہے بیعت کرنے کا جو وقت آئے گا پھر تو آپشن ہی نہیں ہوگی پھر تو سٹیٹ ہوگی سٹیٹ کو تو ویسی سب کو فالو کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی جو وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اگر نہیں مانو گے تو ٹھیک ہے اور اگر کسی کوئی شک ہے تو دلیل اگر کوئی مانگتا ہے تو زیادہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں اس سے کہو تم اللہ سے پوچھ لو استخارہ کر لو دعا کر لو اللہ سے ویسے ہلتے جا کر لو اگر وہ یہ بھی نہیں کر رہا بلا وجہ جھٹلائی جا رہا ہے تو پھر اللہ جانے وہ جانے میرے تو بھائی ہیں وہ بالکل کلیر وہ جھٹلاتے ہیں میرا ایک بھائی ہے وہ کومنٹس بھی کرتا ہے جو بھی میرے خلاف ویڈیو ہوتی ہے اس کے سپورٹ میں نیچے جا کے اکثر کومنٹ بھی کر رہا ہوتا ہے میرے والد صاحب کو لم کلا انکار کرتے ہیں سیدھی سی بات ہے میری پہلی بیوی اس کو میں نے طلاق دے دی اسی وجہ سے وہ مخالفت کرنے والوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو وہاں سے نکالے اور خیریت سے امان میں انشاءاللہ مارے پاس پہنچا دے اور باقی سارا میرے مامو ہیں سگے مامو ایک ہی ہیں میرے انہوں نے بڑی گھلی دی ہوئی تھی قاسم بھئی کو ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر اور اسی طرح اور بھی میرے رشتہ دار ہیں وہ سب کوئی بھی نہیں ہے میرا نکالے ایک ادھ رشتہ دار کے علاوہ وہ بھی خاموشوں میں آتا ہے باقی سب وہ ہیں اب تو میں نے اپنے دوستوں کو فون کرنا بھی چھوڑ دیا اور اب تو یہاں تک ہے اللہ تعالیٰ کو اس قدر یہ بات بھی سننے ویسے یہ بات بھی سننے ویسے ہی اس کی کوشش یہ کریں گے اگلی دفعہ یہ ٹاپک یاد کرائیے گا کہ اب اس قدر اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب آ چکا ہے کہ جو لوگ نہیں مان رہے یا خاموش بھی ہیں اب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دوستی رکھنا اور ان کے ساتھ ان پیار محبت رکھنا بھی اللہ تعالیٰ کا پسان نہیں آ رہا تو وہ اگلی دفعہ انشاءاللہ کوشش کریں گے اس پر بات کریں میں انہیں باتوں میں بتا دیا کہ بہت بڑا ہیڈ پہ محمدی کا ظہور ہو چکا ہوگا اب آپ انہیں ہیستہ ہیستہ ایک دو تین کالز میں آپ انہیں سارا سمجھا دیں آپ کو سپیشل جانا پڑے انہیں سمجھانے کے لئے تو بھی جائیں ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دعایت پر دے کیونکہ آپ فیصلے کا وقت ہے صحیح